بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر جائے گا امریکہ کے اندر اور امریکی ٹی وی پر بیٹھ کر کہے گا آپ لوگ کیسے لوگ ہیں آپ اپنے صدر سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ 1.5 ٹریلین ڈالرز اس جنگ میں انہوں نے برباد کر دی اور شکست ہو گئی اس کے باوجود آپ لوگوں میں حمد نہیں ہیں پوچھنے کی کہ آپ ان سے پوچھیں کہ پیسہ کیوں برباد کیا یہی آپ اگر چائنہ کی طرح انفرسٹرکچر پر لگاتے تو آج آپ دنیا میں مزید کتنا آگے نکل چکے ہوتے میں تو نیو یارک کی سڑکوں پر گیا میں نے تو وہاں پر اتنی بمپی روڈز دیکھی کہ میں حران رہ گیا کہ یہ امریکہ کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ شہر ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ بات دنیا کا کوئی عام پرائم منسٹر نہیں کہہ رہا ہے یہ پاکستان کا پرائم منسٹر امریکہ میں بیٹھ کر امریکی لوگوں کو کہہ رہا ہے اور حالت یہ ہے کہ اب امریکہ کے اندر سوشل میڈیا پر ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم نے کیوں نہیں پوچھا ان سے کہ آپ کو اس جنگ سے کیا ملا آپ نے بربادی کی اور دوسری جانب دیکھئے اب ٹرمپ کے جانب سے اور امریکی اوفیشلز کی جانب سے یہ بات آ رہی ہے کہ کشمیر کے اندر آپ نے جو کرفیو لگایا اس کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور اس وقت انڈین میڈیا جب حقیقت ٹی وی کی یہ ویڈیو بن رہی ہے گالیاں دے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ کڑا ہے لیکن بات امران خان کی کر رہا ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت ایشو اتنا زیادہ ہائی لیٹ ہو گیا ہے کہ امران خان نے اپنی آخری حد تک کوشش کی ہے ہم پاکستانی ہر جگہ پر آواز اٹھا رہے ہیں حقیقت ٹی وی اپنا کام کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اپنا کام کر رہے ہیں امران خان اپنا کام کر رہے ہیں پاکستان کے تمام لوگ ایشوز کو ہائی لیٹ کر رہے ہیں اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ انڈیا کو ہر جگہ شکست ہو رہی ہے آپ افغانستان کے اندر حالت دیکھ لیں وہاں پر حامیت کرزئی چیخ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ائر فورس کے لوگ آئے ہیں اور یہاں پر آ کر کنڈکٹر کے اپریشن چلے گئے اور آ کر انہوں نے اپنے دشمنوں کو مار دیا ہے اور واپس چلے گئے ہیں یہ وہی حامیت کرزئی ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا جو انڈیا کی زبان بولتا رہا یعنی ہر جگہ پر اب یہ پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان ہمیں مار جاتا ہے آپ اپنے اندر سے دہشے در کیوں نہیں ختم کرتے آپ لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ نے پاکستان کا مغربی بارڈر پوری طرح جلا کر رکھ دیا ہے دیکھیں انڈیا کے لیے اب ڈیسائیسیو مومنٹ ہے ایک چیز آپ کنفرم اچھی طرح سمجھ لیں یہ حل ہونے جا رہا ہے مسئلہ کشمیر چاہے لڑائی سے حل ہو یا جس طرح مرضی ہو اگر تو ہم پریڈکشنز دیکھتے ہیں حدیث کو دیکھتے ہیں تو دیفنیٹلی بات ہے لڑائی سے حل ہو اس کے علاوہ تو کوئی دوسری صورت باقی بچتی نہیں ہے لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہر فورم کے اندر امریکہ کی اتنی رسوائی ہوئی انڈیا کی اتنی رسوائی ہوئی اور عمران خان نے اس دفعہ امریکہ میں بیٹھ کر جو اسرائیل کے بارے میں بات کی کہا جا رہا ہے پوچھا گیا ان سے کہ آپ بتائیں کہ کس طرح آپ اسرائیل کو ریکنائز کرنے کی بات کریں تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ ہماری وہی پوزیشن ہے جو پاکستان کے فاؤنڈر محمد علی جنہ یعنی قائد اعظم کی پوزیشن تھی کہ فلسطین کا یہ سٹلمنٹ ہے اس کو آپ حل کریں ہر صورت پھر اس کے بعد ہم جا کر دیکھیں گے کہ اسرائیل کے بارے میں کیا کرنے یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ اتنی زبردست بات آپ نے اسرائیل کو بھی ہرا دیا آپ نے امریکہ کو بھی کہہ دیا اور انڈیا کو آپ جس طرح بے نکاب کرے ہیں یعنی آپ ٹائم سکوائٹس پر جا کر دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اشتہارہ چل رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ کڑے ہیں ان کی سٹکوں پر گاڑیاں چل رہی ہیں کون سی ایسی پاکستانے ایفٹ ہے جو نہیں کی انڈیا کو رسوا کرنے کے لیے اب اس کے بعد انڈیا کس انتظار میں ہے انڈیا انتظار میں ہے کسی ایک بڑے جالی حملے کے کہ اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر حملہ کرنے کے لیے کوئی کام کرے ازاد کشمیر والی سائٹ پر آئیں یا کسی جگہ پر بھی آئیں اب پاکستان کے پاس دیکھیں اپشن کیا بچتی ہے عمران خان بار بار وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی جنگ نہیں کریں گے دیکھیں جو جنگیں ہوتی ہیں وہ کسی سے پوچھ کر نہیں ہوتی وہ بس ہو جاتی ہیں آپ جا کر دیکھ لیں پرانی جنگیں دیکھ لیں آج کی جنگیں دیکھیں افغانستان کے اندر جب جنگ ہوئی اٹھارہ سال برباد ہوئے کوئی پوچھ کے نہیں آیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا جب واقعہ تو اس طرح کہ آپ جالی کرواتے خفیہ طاقتیں بیٹھ کر پیچھے تو وہ کام ہو جاتا ہے سب سے بڑی ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کو عمران خان نے اس لیول پر شکست دی ہے کہ پوری دنیا کے ادھر آپ یہ بات کریں کہ آپ نے مذاکرات ختم کیوں کیے یعنی اب ڈونالڈ ٹرم کس مو سے جا کر افغانستان کے اندر لڑائی کرے گا اور کہے گا کہ مجھے مزید پیسہ جائیے وہاں جنگ کرنے کے لیے جب عمران خان نے پوری دنیا کو یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ لوگ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ امریکہ جا کر افغانستان میں برباد کرتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جس طرح پاکستانی قوم کو وہ سمجھاتے رہے اب امریکنز کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ برباد کریں اس ساری صورتحال میں پاکستان کے لیے الحمدللہ ونوڈ پوزیشن ہے جو مرضی آپ کوئی کہتا رہے جتنا کشمیر کا ایشو اس دفعہ ہائیلائٹ ہو گیا ہے پوری دنیا نے ترکی پاکستان کے ساتھ کڑا ہو گیا آپ دوسری طرف دیکھیں حسن روحانی کے ساتھ مودی کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کی آپ اگر فٹیج دیکھیں تو مودی مکمل طور پر مایوس نظر آتا ہے کیونکہ یہ وہی ایران ہے جن کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کے بارڈن گرم کرتے رہے آپ دیکھیں بلوچستان کی سائٹ سے کس طرح انہوں نے کلبوشن یادف کے ذریعے پاکستان کو برباد کیا اور اب حالت یہ ہے کہ ایران انڈیا سے دور ہو چکا افغان طالبان کے ساتھ وہ باتشیت کر رہا ہے ان کو بلا رہا ہے چائنہ کے چار سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اور معاملات آپ دیکھ لیں ترکی کے ساتھ وہ سٹین کرتا ہے سو انڈیا کی رسوائی رسوائی ہے اور الحمدللہ پاکستان کے لیے خوشائند معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے تو ہمارے ہاتھ میں صرف ایک چیز آئی گی اور وہ ہوگی فتح دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں